ہلو فرینڈ سواغت ہے آپ کا سیویلی بلکور میں آج میں بہت دنوں کے بعد پھر سے ویڈیو کو اسٹارٹ کیا ہوں کیونکہ بہت دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کے سامنے پھر سے نقشے کے ریلیٹڈ سے میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو بناتا ہوں اور آگے بناتا رہوں گا آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو کو لاشٹک دکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا کہ کس طریقے سے ہم لوگ بر کرتے ہیں یہاں پہ اور کتنے بھائی کتنے میں ایک بہترین سا نقشہ بن سکتا ہے وہ ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے جہاں پہ اور یہ جو پلان بنا ہوا ہے اس کا میں 3D میں دکھاؤں گا اور 3D کا جو ڈیٹیل ہے وہ بھی میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا کیا ہے کہ ہمارا مین فرنٹ یہ آپ کا نورتھ فیسنگ یہ پلان بنا ہوا ہے اور یہ نورتھ میں آپ کا مین انٹرینس ہے یہ ہمارا یہ بھی روڈ ہے آپ کا جو کہ آپ پسیم جو ویسٹ کی طرف آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گرانڈ فلور پلان ہے جو آپ پلان دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا گرانڈ فلور پلان ہے تو اس میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ کتنے بھائی کتنے سائز کا سارے چیز یہاں پہ بنا ہوا ہے اور کیا فلائٹ بنا ہوا ہے ایک فلائٹ میں کتنے روم، ہال، کیچن، بات روم، ٹوالیٹ بات یہ ہے وہ میں آپ کو دیکھا ہوں گئے چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا مین انٹرینس ہے جو کہ پارکنگ ہے جو پارکنگ ایریا آپ کا ہے جو کہ ہم پورویلر یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور یہ ہمارا پارکنگ ایریا اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کا سٹیئر کے نیچے تک سپیس مل جائے گا کیونکہ یہاں سے ہمارا آف ہوتا ہے اور یہ ہمارے سٹیئر کے نیچے میں سپیس مل جائے گا یہاں سے بھی انٹریانس سم لگ کر سکتے ہیں جانے کے لئے میں فلیٹ میں جانے کے لئے ایک میں نے ایک client کی requirement کے حساب سے میں نے ایک یہاں پہ دوور بھی دیا ہے تاکہ امرجنسی دوور بھی جانا ہے تو اگر گیشٹ آتے ہیں تو وہ یہاں سے بھی انٹریانس کرا سکتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد یہ ہمارا ایک 2BHK کا بیک سائیڈ میں یہ فلیٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ 2BHK کا فلیٹ بنا ہویا ہے جو کی انٹریانس ہونے کے بعد یہ ہال ہو گیا یہاں پہ ساری فرنیچر لیاؤڈ بھی کر رکھا ہے یہاں پہ آپ کا ٹوائلٹ بات ہے یہاں پہ یہ بیٹروم ہے بیٹروم کا سائز بھی آپ نے دیکھ سکتے ہیں اسٹینڈر سائز بیٹروم کا سائز دیا ہوا ہے وینڈو کا میں نے سیمول انڈیکیٹ کر رکھا ہے اور یہ وینڈیلیشن کا سیمول ہے یہ ہمارا دوسرا بیٹروم ہے یہ ہمارا کیچن ہے جو کیچن کا سائز بھی اچھا خاصا بڑا ہے چھے فیڈ بھائی ہے اگیانہ فیڈے پروکسی آپ کا ہے یہ ہال ہے یہ ٹو بی اچھ کے کا ایک پورا کمپلیٹ فلیک نکل گیا ہے جو کی ڈی سکس فٹ سکس انج بھائی 50 فٹ کا یہ پلوٹ بنا ہوگا ہے ایک یہاں پہ پوزا گھر ہے جو کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے بھائی کلنے کا ہے یہاں پہ دکھا رہے آپ کو یہ دکٹ ایریا ہے کیونکہ ان کا پلوٹ ایدھر بلکل بھی سپیس نہیں ہے جس کے بیاد سے یہاں پہ میں نے ڈکٹ دے رکھا ہے اور یہ آپ کا ایک گیسٹ روم ہو گیا ہے یہ آگے میں یہ آپ کا گیسٹ روم میں ہو گیا ایسے اٹائیس ٹوالٹ بات ہو گیا ہے یہ ہمارا بارڈروب ہے گیسٹ روم کا سائز ہے پروکسی ٹوال فٹ سکس انج بھائی 30 فٹ یہ ہمارا سٹنڈر سائز ہے یہ روم کا گیسٹ روم کا تو یہ ہمارا گرانڈ فلور ہے اور ایک اس میں اور انٹریانس ہے جو کی میں نے یہ آپ پیسٹ دیکھ رہے ہو یہاں پہ اس کے نیچے سے میں نے انٹریانس دے رکھا ہے جو کی انٹریانس سیڈی کے نیچے سے ہوگا اور یہ ہمارا ہائٹ لینڈنگ ہے اس کے نیچے ہمارا ہائٹ مل جائے گا انٹریانس آنے کے لیے کیونکہ میں نے اسٹیپ زیادہ رکھا ہے ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ نو دس اگارہ بارہ دیرہ اپروکس یہاں پہ ہمارا چھ پیٹ کا یہاں پہ اسپیس مل جائے گا مجھے یہاں پہ اسپیس ڈان کرنا ہوگا ہے جو کی میں آپ کو دکھاؤں گا سائٹ پہ بھی لے جا کر بھی کس طریقے سے ہمیں سٹیئر یہاں پہ دیا جاتا ہے تاکہ انٹریانس ہونے میں کسی طرح کا پابلم نہ ہو یہ میں اوپر یہاں پہ جاؤں گا یہ آپ جہ سکتے ہیں اوپر جانے کا یہ راستہ ہے اور اوپر جانے کے بعد یہاں پہ سیم جو میں نے یہاں گرانڈ فلور میں فلیٹ تھا یہ سیم آپ کا اوپر میں ہی فلیٹ آپ ہو گیا یہ 2 بی اچ کی کا ایک بورا ادھر فلیٹ ہو گیا ہے اور ایک ادھر میں نے انٹرنس رکھا ہے جو کیا ادھر بھی 2 بی اچ کی کا ایک فلیٹ ہے جو سامنے میں ایک آپ کا دو بیٹ روم ہے 12 فٹ 5 فٹ 5 فٹ 5 فٹ 10 فٹ کا یہ بیٹ روم ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سائل 12 فٹ 10 فٹ 10 فٹ کا یہ بیٹ روم ہے ہمارا سارا چیز جتنا بھی ہاں بس میں بنا ہوا ہے باستو کے حساب سے بنایا گیا ہے اسے باستو کے لئے دوست میں کسی طرح کا دکھت نہیں ہو یہ ہمارا کیچن ہے کیچن کا سائل دیکھ سکتے ہیں جس کا جو انٹرنس رو جو ونڈو کا جو اگزوست ہوگا وہ ہمارا یہاں پر ہوگا جو تیپٹ کے جاریے سے باہر نکل جائے گیا اور یہ آپ کا کواریٹ بات ہے جس کو یہاں پر ہی انٹریشن دیا ہے میں نے یہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں یہ ہال ہوگی آپ کا یہ ہمارا بالکونی ہے یہ سائٹ بھی بالکونی دے سکتے ہیں اگر دینا ہے تو کیونکہ آپ کا بھی اس پیس ادھر چھٹا ہوگا ہے یہ پروگ سے 2 فٹ 9 انچ کا یہاں پر یہ بالکونی آب کا آ جائے گا صرف میں نے ابھی بالکونی ادھر دیا ہے ایز این کلائنٹ رکوارمنٹ کے ساتھ سے یہاں پر دیا گیا ہے اگر کو دینا چاہیں گا تو یہ در بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک بہترین صاحب 26 فٹ 6 انچ وائی 55 میں یہ آپ کا بنا ہوا پلان ہے جو کی نیچے گراونٹ فلور میں بیک سائیڈ ٹو گیج کے اور آگے میں ایک گیسٹ روناٹ آئیز باپس رو میں آدھو پر میں دو فٹ 2 گیج کے اسے آپ رہنے کے پرپس سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایز رینٹر بھی یوز کر سکتے ہیں رہنے کے پرپس سے اس میں کسی طریقے کا انٹرینس ہونے میں پرابلم نہیں ہے پارکنگ رہنا یہاں لگا کر یہ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں یا ڈائریکٹلی سٹیر کے نیچے سے لینڈنگ کے نیچے سے بھی انٹرینس کر سکتے ہیں کسی بھی فلیٹ سے کوئی مطلب اس میں نہیں رکھتا ہے تو یہ ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے فیوچر آپ رینڈ لگانا چاہتے ہو تو رینڈ بھی لگا سکتے ہو آپ لگانا چاہتے ہو تو اس کا میں 3D دیکھاؤں گا کس ٹیپ کا 3D اس میں بنا ہوا ہے وہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کا اس کا 3D بنا ہوا ہے جو میں نے پارکنگ اریہ آپ کو بتایا تھا یہاں پہ یہ آپ کا پارکنگ اریہ ہو جائے گا یہاں پہ یہ پارکنگ یہ میرا جو ڈور ہے وہ میرا دور ہے اور یہاں پہ یہ آپ کے جو ونڈو گیسٹروم کا تھا یہ ونڈو ہو گیا یہ ہمارا سیڈی کا نیچے کا یہ آپ پہ انٹرینس ہو گیا اور یہ ڈیزائن اس ٹائپ سے کچھ ڈیزائن آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس ٹائپ سے کچھ ڈیزائن میں سب سے خاص چیز یہ ہے کہ جتنی بھی چیز میں نے اس میں بنایا ہے اس میں کوئی اسٹرہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا کیونکہ جو بھی چیز ہے نورملی آپ کارسیسی اور اپنی بھی اس میں سارے ڈیزائن کیا ہوا ہے جو آپ لوگ کو یہاں پتا یہ نورملی ہم لوگ دیتے ہی ہیں جو بیم ہوتا ہے یہاں پہ بیم دیا ہوا ہے ایکفیٹ کا بیم آپ دیا ہوا ہے اور یہاں پہ بیٹ کٹنگ دیا ہوا ہے 3 انچ کا بیٹ کٹنگ میں نے دیا ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہی آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پہ یہ ہم نے پیلر دیا ہے یہ چیز پیلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیلر کا جو سائز ہے یہ ہمارا 6 انچ ہے یہ جو اندر تک گیا ہے وہ آپ کا 7 انچ گیا ہے یہ اور دونوں پیلر کی بیچ ہم جو ڈسٹینس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا 7 انچ کا ڈسٹینس ہے اور یہ جو ہمارا سلاب سے لے کر یہاں تک یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک فٹ کا ہمارا بیم ہو گیا ہے ٹاپ لیول سے جو آپ کا سلاب ہے اسے ٹاپ لیول یہاں سے لے کر یہاں تک سUNDڈ اپند جو آپ کا سائز دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارا 우리 17 انچ ہے جس میں 12 انچ ہے آپ کا بیم آجاتا ہے اور ہمار کے پانچ انچ کا سلاب ہے اور یہ بھی آپ کا بیم سے ہی بیٹ کٹنگ یہ آپ دے رکھا ہے اور یہ آپ کا یہاں سے یہاں جو آپ کا جسٹینس ہے یہ بھی آپ کا اپروک سات انچ رہے گا اور یہ اندر تک آپ دس انچ دے سکتے ہیں یا پھر چینج دے سکتے ہیں ٹھیک یہ جتنا بھی آپ کو میں نے دیکھا رہا ہے یہ سارا کا سارا آر سے سی ہے یہ بھی آر سے سی ہے ہمارا یہ بھی آپ کا آر سے سی ہے یہ ہمارا برک برک ہے یہ بھی آپ کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریلنگ میں یہ ہمارا کیا ہے آر سے سی ہے یہ 5 ڈھ کا یہ آر سے سی چلا جائے گا اور یہ آپ کا برک نکلا ہوگا ہے یہ ہمارا 5 ڈھ کا یہ برک ہے اور یہ 3 ڈھ کا یہاں پہ برک نکلا جائے گا یہ ٹاپ لیو میں ہم کو دینا ہے آر سے سی تو میں اس طرح سے سائٹ پہ جا کر بھی بتاتا ہوں کہ اس طرح سے اس کا ڈیزائن نکلے گا اور یہ میں نے تو بتا ہی دیا ایک چیس ٹائپ کو ڈیزائن ہوگا اور یہ والا جو آپ کا ہے یہاں پہ بھی میں دو پولم دوں گا آرسیسی دوں گا اور بیچ میں گیپ دینے کے بعد بیک سائیڈ میں بریک جوائن کر کے یہ ڈیزائن میں نکال ہوگا یہ ہمارا بیم روف دونوں ملا ہوا ہے یہ دونوں آپ یہاں فالسیلنگ بھی کرا سکتے ہو جو پلین ہو جائے گا یہاں پہ تو اس طرح سے ڈیزائن دیا جاتا ہے جو کہ اس میں اس طرح کچھ بھی خرچ نہیں ہے بس صرف آپ کا اس میں محنت جو ہور کرتے ہیں ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے باقی آپ کا بہت ہی بہترین بن کر نکلتا ہے باقی اس چیز کو اور میں اس کو دیپٹ میں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو تھوڑا زیادہ لمبا بھی ہو گیا ہے جس کے بجائے سے میں ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کرنا پڑے گا لیکن اس کو جاننے کے لیے کنٹینیو رہے ہیں میں نیکس پارٹ اس کا آر مناوں گا جو کہ میں اوپر کا ٹاپ کا یہ بتاؤں گا اور کیسے یہ ورک ہو گا یہاں پہ یہ کیا دیا ہوا ہے اسے میں کیسے کروں گا ٹھیک ہے نا یہ بیک سائیڈ میں ہے یہ کیا ہے اس طرح کیسے ورک کرتے ہیں جو کہ آپ کو صرف جاننے کا ضرورت پڑتا ہے باقی سارا چیز ایک جو سٹینڈر سائز ہوتا ہے ہر چیز کا یہ جو ہمارا یہ جو نکلا ہوا ہے یہ بلیک ورک ریلنگ جو نکلا ہوئی یہ سائز کیا ہونا چاہیے یہ جو میں نے ڈسٹینس دیا ہے یہ اس کا ڈسٹینس کیا ہونا چاہیے تو وہ ہر ایک چیز بنا کر دینا ہوتا ہے تاکہ جو ہمارے پانٹیکٹر ہیں وہ لوگوں کو پریشانی نہیں ہو بنانے میں پھر میں یہ آپ کو بینڈو کا ڈیزائن جو دیا ہوا ہے وہ میں بتاؤں گا نیکس دوڈیو میں تو ویڈیو کو کنٹینو دیکھتے رہیں اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ میں ایک نئی طریقے سے کچھ سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تاکہ اس میں ایک ایک چیز ہر ایک چیز آپ کو سیکھنے بھی ملے تاکہ کسی طریقے پریشانی نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اوکی گوڈ بائی